السلام علیکم کلاس ایڈ جیوگریفی کے چپٹر نمبر 5 کا لاؤں کوسچن نمبر 5 شور کے اثرات بیان کریں یہ آج ہم کریں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اس چپٹر کے شورٹ کوسچن آنسر آج کروں گی تو سب سے پہلے ہم لاؤں کوسچن نمبر 5 دیکھتے ہیں شور کے اثرات بیان کریں اس کا آنسر بک کے پیج نمبر 44 پہ ہے پی ڈی ایف میں بھی آپ کے پاس موجود ہے شور کی آلودگی سے انسان کی طبیعت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں سننے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے بے وقت شور نیند کو بھی متاثر کرتا ہے بعض حالات میں سننے کی صلاحیت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے شور کی وجہ سے انسان کو شدید غصہ آتا ہے بلڈ پریشر کا بڑھ جانا سر میں شدید درد ہونا یہ اس کے اثرات ہیں اور انسان کی ذہنی صلاحیت بہت زیادہ تک متاثر ہوتی ہے یعنی شور کی آلودگی بظاہر دیکھنے میں یہ کوئی بڑی آلودگی نہیں ہے لیکن یہ انسان کی طبیعت پر بہت سے منفی یا نیگٹیف ایفیکٹس جو ہے وہ ڈالتی ہے سب سے پہلے جب زیادہ شور ہوگا تو انسان کی سننے کی صلاحیت متاثر ہوگی اور اس کا نیند کا جو عمل ہے وہ شور کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے انسان شدید غصے کا شکار رہتا ہے اس کے علاوہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے جیسے بلیڈ پریشر کا بڑھ جانا سر میں شدید درد ہونا اور انسان کی ذہنی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے یعنی اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بلکل ختم ہو جاتی ہے تو یہ جسٹ آپ نے اس کے اثرات جو ہے وہ پوائنٹس میں بھی آپ لکھ سکتے ہو پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہو یہ آپ نے اس کے کرنے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو اس چپٹر کے شورٹ کوسچن آنسر ہیں سب سے پہلے ہے آلودگی سے کیا مراد ہے یہ میں نے آپ کو لانگ کرشن کے اندر بھی کروایا تھا کسی مواد کا انسانی نکتہ نظر سے ماحول میں غیر متناسب مقدار میں داخل ہونا جو اس کے وجود کے لیے نقصان کا باعث بنے محولیاتی آلودگی کہلاتا ہے یعنی ایسا مواد جو جس کی مقدار زیادہ ہو اور ماحول میں انٹر ہو اور وہ ماحول میں جب داخل ہو تو انسان کی صحت پر برے اثرات مرتب کرے اور اس کے گرد و نوا کو متاثر کرے انسان کے گرد و نوا کو متاثر کرے تو یہ چیز آلودگی کہلاتی ہے آلودگی جو ہے اس کی چار اقسام ہوتی ہیں ایک فضائی آلودگی ہے ایک زمینی آلودگی ہے ایک آبی آلودگی ہے اور ایک شور کی آلودگی ہے جو ڈیٹیل سے آپ لانگ کسٹن کے اندر کر چکے ہو اس کے بعد نیکس سیکنڈ شورٹ کسٹن ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ تحریر کریں یعنی گرین ہاؤس ایفیکٹ کس وجہ سے ہوتا ہے تو جیسے کہ بچوں آپ کو پتا ہے کورا ہوا میں یعنی اٹموسفیر کے اندر کاربن ڈائیکسائیڈ آبی بخارات پانی کے چھوٹے چھوٹے زرات خاکی زرات یعنی مٹی کے زرات مختلف قسم کی گیسز جیسے میتھین کلورو فلورو کاربنز اور کئی دوسری گیسوں کی مقدار جب فضاء میں بڑھتی ہے تو زمین کا آس درجہ رارت یا ایوریج جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ جاتا ہے اب یہ تمام گیسز اور یہ جتنے زرات وغیرہ ہیں یہ جب اٹموسفیر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اوزون کی تیہ کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ پروسس گرین ہاؤس ایفیکٹ کہلاتا ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے وہ گلوبل وارمنگ کی وجہ بھی بنتا ہے نیکس شورٹ کسچن ہے آپ کا علودگی کے اقسام کے نام لکھیں تو علودگی کے اقسام آپ جیسے کہ پہلے آپ ڈیفینیشن میں دیکھ چکے ہو کہ کسی مواد کا انسانی نکتہ نظر سے محول میں غیر متناسب مقدار میں داخل ہونا جو اس کے وجود کے لیے نقصان کا باعث بنے علودگی کہلاتا ہے اور علودگی کی چار اقسام ہوتی ہیں ایک فضائی علودگی ہے دوسرا زمینی علودگی ہے تھرڈ ون آبی علودگی ہے اور فورت ون شور کی علودگی ہے تو اس میں بھی آپ ڈیفینیشن کے ساتھ ان چاروں کے نام لکھ سکتے ہیں نیکسٹ آپ کا شورٹ قویسٹین ہے علودگی کو کم کرنے کی تین تجاویز تحریر کریں یعنی علودگی کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے اب اس میں آپ انہوں نے منشن نہیں کیا کہ کون سی علودگی ہے کوئی بھی علودگی ہو فضائی علودگی ہے اب بھی علودگی ہے زمینی علودگی ہے یہ شور کی علودگی ہے اس کو کم کرنے کی تین تجاویز جرنلی آپ تحریر کر سکتے ہو مثلا جیسے فضائی علودگی یا زمینی علودگی اس کو ختم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں کورا کرکٹ گھروں کے باہر گلیوں سڑکوں اور ندی نالوں میں پھینکنے سے گریز کریں پانی ضرورت کے مطابق استعمال کریں اور پلاسٹک بیک کا استعمال کم سے کم کریں تو یہ شورٹ قویسٹین آپ کے پی ڈی ایف میں دیئے ہوئے ہیں اور جرنلی بھی آپ اس کا انصر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں نیکس شورٹ قویسٹین ہے گلوبل وارمنگ سے کیا مراد ہے گلوبل وارمنگ کا شورٹ قویسٹین بھی آپ لونگ کے اندر دیکھ چکے ہو قدرت نے قرارز کے گیسوں کا ایک حفاظتی غلاف بنا رکھا ہے انسانی سرگرمیوں سے گیسوں کے اس حفاظتی غلاف کی ترقیب میں فرق ہونے کے باعث زمین کا جو آز درجہ رہت ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا گرین آوس ایفیکٹ اس کے اندر مختلف قسم کے اس پروسس کے اندر مختلف قسم کے خاکی زراعت میتھین کلورو فلورا کاربن ڈائیک سائیڈ آبی بخرات اور دوسری گیسیں جب فضاء میں بڑھتی ہیں تو زمین کا ایوری ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اور ساتھ اوزون کی تیہ بھی ڈیمج ہوتی ہے تو یہ پروسس جو ہے یہ گرین آوس ایفیکٹ ہے اور گرین ہوس ایفیکٹ جو ہے وہ گلوبل وارمنگ کی وجہ بنتا ہے تو آج ہم نے اس کا لانگ کسچن نمبر فائیف اور شارڈ کسچن کر لی ہیں یہ اب آپ کا چپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ اب ہم ہسٹری کا جو فرس چپٹر ہے وہ میں اب آپ کو کروں گی ساتھ کا ساتھ آپ لوگ اس کو لرن کرتے جائیں